خدا نے تجھے ملا دیا مجھ سے نصیبوں نے کیوں جنا کیا مجھ سے کیوں تیرے بینا جنا پڑا مجھ کو کیوں تیرے بینا جنا پڑا مجھ کو مجھ کو خود سے جو رشتوں کی خوشی کیلئے انسان کبھی وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں بتا میں نے تو کبھی اس بیچاری لڑکی کو غور سے دیکھا تک نہیں جسے پسند کرنے کا دعوہ کر بٹھا محبت بھی کیسا جذب ہے آسو اپنے لئے رکھتا ہے اور مسکراہت دوست کیلئے میں بھی تو بس اتنا ہی چاہتا ہوں مجھ سے جڑے ان رشتوں کے ہوتوں پر مسکراہت ہوں اور آنکھوں میں ایک بھی آن سنا ہو دعا کو اس سٹریس اور ٹنشن سے پاہر لانے کر دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس تم مسکراتی رہو دعا خوشی رہو میں پرس اتنا چاہتا ہوں موسیقی دین ہی تو یقین کا دوسرا نام ہے میں یہ دکھو دین ہی انسان کا ایمان ہے جس کا دین کامل نہیں اس کا ایمان بھی مکمل ہے کن باتوں کا یقین ایمان سنا یہی کہ میرا تمہارا ساری کائمہ کرم اللہ تعالی ہے اس پر یقین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں اس کا یقین جتنے اور نبی اس نے بھیجے ہیں ان پر یقین آسمانی کتابوں پر یقین فرشتوں پر یقین اچھی اور بری تبدیل اللہ کی طرف سے ہے اس کا یقین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین اور وہ یہ آخرت قیامت کرنی چھین ان تمام باتوں کا دل اور زبان سے اقرار کرنے کے بعد کوئی بھی شخص مسلمہ مکراتا ہے سنیہ بچہ میں ہمارے دین کے بلیان دیجے سر سر منتر واقف ہی رہی ہیں دعا دعا بیٹا دعا چھے من ہو گئی تلاوت جی اچھا اگر فارغ ہو گئی ہو بیٹھے تو تک یاری کر لو چلنے کی دائی کہہ رہا تھا ان لوگوں نے افطار پہ انوائیٹ کیا ہے اب وہاں پہنچنے میں بھی ایک جڑ گھنٹہ تو لگ جائے گا ارے امہ ابھی افطار میں بہت ٹائم ہے لیکن یہ تو سچ ہے جتنی آپ بے قرار ہے نا سزادہ میں ہوں تابین سے لنے کے لیے دیکھو تو میرے بھائی نے کیا سرپرائز رکھا ہے میری لیے ہاں ہاں اس دعا کرو وہ لڑکی اس کا خاندان سب کچھ پسند آجائے امہ ضرور پسند آئے سب کچھ اچھا ہوگا انشاءاللہ دائیان بہت سمرزار اور دور اندیش ہے اپنے فیصلے بہت سو سمجھ کے کرتا ہے وہ تاوین ضرور اس کے مزاج کے مطابق ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ امہ پلیز یہ قرآن ذرا رکھیں ہاں ہاں سلو موسیقی شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی شکریہ 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 بیٹھے بھائیے کیسے چلدے روزے؟ گل گل سی کلم جرے لیے آپ سنائیے گرمی بہت ہے ایسا تو ہے آنٹی اس رکسیت کو بلائیے پلیز جس کا ہم بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں تابین کو بلائیے اب بلاتے ہیں تابین کو بلا کے لیے آئیے سوری بیٹا وہ آپ لوگوں سے پہلے ملی نہیں ہے تو تھوڑا سا گھبرا رہی تھی کوئی بات نہیں تابین بیٹا اسلام علیکم بہت پیاری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہو ہم تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھے امیر میں ذرہ کچن میں دیکھ لوں افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے جی بٹا آپ جائیے ذرا افتاری کا انتظام کروا لی جیے ہم نے تو چاند دیکھ لیا بس ہماری عید تو ہو گئی لیکن ہم خالی افتاری پر نہیں ٹلیں گے ہم اپنا گوھرے مقصود آج لے کر ہی جائیں گے ہم اپنا گوھرے مقصود آج لے کر ہی جائیں گے بس ازان ہونے والیے سب آگے بٹا آجو بس سیدہ آپ بے جائیں جا کے روزہ کھولیں جی اچھا آجو بٹا جی شکریہ بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ دا بہن اس مبارک گھڑی کے موقع پر آپ ہمیں جواب دے دی چھے تاکہ اتمنان ہو جائے جی نمرا بہن بس مو مٹھا کیجئے لاوے لاو مٹھا مجھے میں دیتیوں یہ لے جائے مو مٹھا کیجئے سب سے پہلے تو دائی بہت بہت مبارک ہوں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بہت مبارک اور برکت والا ثابت کرے آمین انشاءاللہ انشاءاللہ ربی ہماری تو ایک خواہش تھی اور اللہ سے یہی رتجاہ تھی کہ جہاں پر ربی ہماری بیٹی کا رشتہ تیہ ہو وہ لوگ انتہائی شریف اور سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں اور ماشاءاللہ آپ کے گھر رشتہ تیہ ہو گیا مجھے بالکر دولت اچھی امارت بڑی نوکری اس کی تو تمنا کی ہی نہیں ہم نے یہ سب تو آنے جانے والی چیزیں ہیں سانوی حیثیت رکھتے ہیں اصل بات تو اس شخص کا کیریکٹر اس کا سچاپن اس کا کھرا ہونا ہے جس نے ہمارے خاندان کا حصہ بننا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اگر تمام والدین ایسی ہی سوچ رکھیں تو لڑکیں اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں ہماری تابین کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کا ہونے والا لائف باٹھا اور اس کی طرح شریف اور نیک سی رتھو اور دایاں تو ہم ایک عرصے سے جانتے ہیں ہم نے سکولنگ اور گریجویشن ساتھ میں ہی کی ہے اور پتہ آپ کو کلاس کا سب سے بیبا بچہ ہوتا تھا ہے بھئی اللہ پاک نے یہ جوڑی بنایے دی ہے تو آئیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک اس جوڑی کو ہمیشہ سلامت اور خوش اور آبار آمین ربی ہماری تو ایک خواہش تھی اور اللہ سے یہی ارتجاہ تھی کہ جہاں پر ربی ہماری بیٹی کا رشتہ تہہ ہو وہ لوگ انتہائی شریف اور سیدھے راستے پہ جلنے والے لڑکیوں کی ماں دعائیں کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کے نصیب کھلنے کی اور ایک میں ہوں بن مانگئی آسمان کا چمکتا چاند مل گیا مجھے ہر وہ خوبی جو کسی مرد کی شخصیت کا خاصہ ہوتی ہے سب موجود ہے اس میں موسیقی 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 تم یہ بللی کی طرح چلتے دبے پاؤں کا بھائی؟ صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ تم کچھ ہو یا نہیں موسیقی ہم بہت خوشہ دائی ہیں بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر کا کوئی بھی فرد تمہاری خوشی میں خوش نہ ہوگی تو پھر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی دبا؟ کہ اگر تم اداس ہوگی تو اس گھر کا ہر فرد اداس ہوگا موسیقی دس دن ہو گئے اندائی مستر جاب نے مجھے کانٹیکٹ نہیں کیا مجھو ایک پل میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا مجھے اپنے دل کی دھڑکن کہتا تھا اپنی آتی جاتی سانس بتاتا تھا مرے بغیر کیسے رہ رہا ہے وہ خاموش ہے چھپ رہا ہے دبا تم اسمی طرح نامتی ہو کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے فیلحال تمہارے سوالوں کو فیس کرنے کے لئے اس کے پاس خوصلہ نہیں ہے اگر شاکیلہ آنٹی سچ کہہ رہی ہوتی تو مستجاب مجھے رابطہ کرتا اور کہتا کہ کسی کی بات پر کوئی عقیم مت کرنا جو میں یہ بتاؤں گا وہ ہی سچ ہوگا اور اب وہ چھپ رہے ہیں خاموش ہے کب تک خاموش رہے گا کب تک چھپے گا ایک نہ ایک دن تو اس کو تمہارا اور حقیقت کو سامنا کرنے ہی پڑے گا دائی دائی ہم لوگ اید پر نکاح کی تقریب پڑھنا چاہ رہے تمہاری اچھا لگے گا نا تم بتا تمہیں اچھا لگے گا یہ سیلیگریشن مجھے کیوں نہیں اچھا لگے گا میں تو اتنی ایکسائیٹڈ ہوں ان سب چیزوں کے لیے اور ابھی تو میں نے ریدہ سائم اور جویریہ کو نہیں بتایا بھاگی چلی آئیں گی اور کان کھا جائیں گی تمہارے میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں دعا دائی میں اتنی خوش ہوں کہ میں مستجاب کا دکھ بھول گئی تو پھر آئندہ میں تمہارے پاس دبے پاؤں بلی کی طرح آؤں تو تمہاری آنکھ میں آؤں سناؤں پرامیس دائی میں اس رشتے سے خوش بہت لیکن حیران گئی کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تمہارا اس طرح کا کوئی روشان بن رہا ہے ترسٹ میتا کہ یہ روشان تو واقع نہیں تھا ان فیکٹ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو میرے تمام دوستوں میں سب سے سلجی ہوئی اور پاکیزہ ماہول کی حامن تیری ہی فہم لیتی اپنی بیوی کے حوالے سے بھی اگر میں دیکھوں تو یہ بیس تصور ہے اور نہیں بات تابین کی اس کچھ مرے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا کبھی ٹھوکے دائی تمہیں اتنی ایکسپلینیشن دینی کی ضرورت نہیں ہیں تمہاری بات پر میں آنکھ بند کر کے بلیف کر سکتا ہوں بس ہوا یہ کہ سب کچھ اتنا اچھانک ہوا کہ میں پروسیس نہیں کر پائے وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا خواب دیکھ رہے ہوں اور ریالائز نہ کر پائیں کہ یہ خواب ہے حقیقت بیروز جستا تاکہ میں تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا ہوں دعا کافی ڈپریسٹ ہے میں اس کو اس ڈپریشن سے نکالا چاہتا ہوں دعا؟ دعا کہ ابھی کچھ دیں پہلے ہی شادی ہوئی ہے ایسا کیا ہوا کہ وہ ڈپریسٹ ہے پریشان اس سے جاؤ وہ شروع سے ہی امریکہ میں پلا بڑھا ہے ہمیں اس سے خیالات سے اتنی آگاہی نہیں تھی تو وہ؟ شکیلہ انتی اپنے بیٹے کو درست طرح پر لے کر آنا جاتی تھی لیکن اس کے لئے انہوں نے درست طرح کا انتخاب نہیں کیا ہم سب کو دھوکی میں رکار اور جلدی میں نکاح کر لیا تو اب تم لوگوں نے کیا سوچا پرحال تو ہم اس کے امریکہ سے آنے کا انتظار کریں گے اگر تو ہمارا شک غلط نکلا کہ اس کی عقائد ایک خاص حد سے آکے نہ بڑھے تو تو تھوڑی بہت گنجائش ہے پرنا دعا اسے جاپ سے علیت کی ایخ جاہ کر لے گی شاہد شاہد یہ دیکھو دعا کتنا پیارا کلہ رہی ہے اور یہ والا دیکھا تم نے یہ بھی نائس ہے نا تمہاری شادی اتنی اجلت میں ہوئی اتنے سارے ڈریسز کچھ سٹیچ کچھ ایسی رہ گئی دیکھو یہ سوچا تھا بعد میں سٹیچ کروا دوں گی لیکن موقع ہی نہیں ملا اب دیکھو اس میں سے کون سے تمہیں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں مطابعین کیلئے سیلیکٹ کر لو اممہ سبی اتنے خوبصورت ہیں اتنے کلاسی اور کلرز تو دیکھیں امروائیڈری کتی پیاری ہے تمہیں بہت پسند آرہا ہے کچھ تو تم بھی رکھ لو تم نے تو ویسے ہی اپنی شادی پر اتنے چند جوڑے بنائے گئے نہیں اممہ فیلال مجھے ضرورت نہیں بلکل ہوئی یہ اچھا ہے نا اممہ تو آپ مستجاب سے بات ہوئی تم نے بتایا دائی کے رشتے کے بارے میں ایسی کیا بات ہے مٹا جو اندر اندر گھل رہی ہو ہم والدین ہیں تمہارے کسی مشکل وقت میں ہم تمہیں بہترین مشورہ تو دے سکتے ہیں نا اور ایک اور بات جو تم اپنی تکلیف کو خود تک محدود کیے ہوئے ہونا موسکر آ رہی ہو باز بول رہی ہو کہیں ہم پریشان نہ ہو جائیں بلکل ایسے ہی میں سجاد اور دائی تینوں تمہارا دل بہلانے کی تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہوں پلیز آپ لو ٹینشن نہیں لیں بلکل پریشان نہیں ہو بس میں مستجاب کے امریکہ سانے کا ویٹ کر ہوں تب ہی کوئی ڈیسیجن لوں گی سجادہ 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 کیسا سجادہ یہ ہی کہ مجھے مستجاب کے ساتھ امریکہ جانے کے نہیں اوہ اب سمجھی تمہارے اور مستجاب کے مابین ابھی تک امریکہ شفٹ ہونے کو لے کر کلیش کر رہا ہے یہ ہی سمجھ نہیں لیکن دعا تم تو کہتی تھی مستجاب جہاں رکھے گا جب جانے کا کہے گا میں وہاں چلی جاؤں گی تمہارا شہر ہے وہ میری بات مانو اس سارے معاملے کو لے کر مستجاب سے زیادہ چھگڑانا کرنا امہ پلیز مجھے معاملہ میری طرح سے ہندر کرنے دیں ٹھیک ہی بہت سمجھدار بیٹی ہے میری لیکن بیٹا ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا خاندانوں کے عزت کے باہر بیٹھیوں کے کاندے پر ہوتے ہیں شروع شروع کی شادی میں مسلس ٹانڈنگ ہو جاتی ہیں مسئلے مسائل بھی ہو جاتے ہیں پھر لڑکیاں اپنی سمجھ بوٹ سے نا وہ سارے مسئلے حل کرتی ہیں کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا تمہارے والدین کسی مشکل سے دوچار ہو جائیں اور دائی وہ ایک نئے رشتے میں چڑھنے چھا رہا ہے بس یہ یاد رکھنا تمہاری خوشی سے ہم سب کی خوشی واپستہ ہے اممہ میں سمجھتے ہیں سب چیزیں آپ پر رشان نہیں ہوں اچھا یہ بتاؤ کون کونسا ڈریس رکھوں کونسا بہترین لگ رہا ہے بتانے اب یہ تو اسی سے پوچھئے گا مجھے تو سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں تو پھر سب رکھ دوں کیا بہترین لگ رہا ہے رہا ہے ملو 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 سب ملو 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 چھوڑو تو مجھے یہ بتاؤ کہ کین شرائط پر سیٹلیمنٹ ہوگا پارٹمنٹ تیرا ماں 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 یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا that's all right mom میں ریمانٹل پیس سے زیادہ کوئی چیز مہنے نہیں رکھتی کافی واقف ہے وہ میری زندگی سے مہنے چاہتا ہے وہ دوار کو مزید بکواس کی تم کب آ رہے ہو دعا سے رابطہ ہوا نہیں ماں یہ وہاں کافی مسٹیریوس ایک کر رہی ہے بہت کچھ ہو گیا لیکن پھر بھی اس کی میرے سے بہت نہیں ہوئی عید کے ایک ہفتے بعد دیان کا نکاح ہے آج ہی سجاد بھائیوں نمرا کا فون آیا تھا اور تب بھی اس نے مجھ سے کانٹارٹ نہیں کیا تم اس معاملے کو بہت لائٹ لے رہے ہو وہاں بھی تمہیں اس کے خطرناک نتائش کا اندازہ نہیں ہے موسیقی 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 میں جاندی آرم میں جاندی آرم میں موسیقی اللہ حکرہ اللہ حکرہ اللہ حکرہ جزاک اللہ امام صاحب اللہ آپ کو لمبیہ حیات دیں اللہ حکرہ امام صاحب جب سر میں درد ہوتا ہے تو بے حال ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے جب دواؤں سے بھی سکون نہیں ملتا تو یہاں چلا آپ اور اب یقین مانے آدھی بیماری تو آپ کو دیکھ کر ربست ہو جاتی ہے اور باقی کیا آپ کے دم سے جاتی رہتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے بہتے ہیں یہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ اس کائنات کے سب سے پورتا سیر الفارس ہے اور لفظ اللہ نے اس پوری کائنات کے اسرات و ضمن سے پوشید آیا ہر بیماری کا عراج ہے ہر پریشانی کا عراج ہے ہر دکھ کا ہر تکلیف کا عراج ہے غم اور دکھ سے تو رخصت ہے اس میں بس اللہ پہ توقع ہو اور ایمان کامل ہوا چاہے میں کیا میری اوقات کیا ایک ادنا سے وجود ہوں لیکن جب اللہ کا نام دیتا ہوں تو سب سے طاقتوار میں چاہتا ہوں تاثیر بھی خلق میں نہیں ہے بیٹھے اللہ کے کلام اور اس کے ذکر ہے اللہ 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 ہماری دعا بیٹی آئی ہے کیسے آپ امام صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہو آپ مسجد میں نہیں تھے تو پھر میں یہاں آگئی تو اچھا کہ ہوں ہم اچھا کہ ہوں دیان میں یہ نہیں ہے نہیں اصل میں وہ شہر گیا ہے عید کے بعد اس کا نکہ ہے تو اسی کی تیاری میں مبارک مبارک دیان میں ابو بس یہ ہی ہے کہ اللہ پاہت ہماری دل کے ہر کام میں خیر اور برکت اطاف کرو آمین اچھا آپ اکیلی تو آگئی ہے بیٹھا لیکن اکیلی بھابست ہیں آپ دایاں میہا کو فون کرو کہ وہ آپ کو یہاں سے لیتی ہو چلے جائے خیریت ہاں آمین کچھے کے داکے میں دراکھوں ہوں کہ کچھ گروہ کا روائیاں کرنا ہے تو لوگ یہاں سے شہر باپس جاتے ہیں منزل مشانہ پر ہاں سے آیاں آپ اگر اکھے نہیں جاؤ گی بیٹھا سو مجھے پاس سے کھاں میں ابھی دایاں سے بات کرتی ہوں میں ابھی دایاں سے بات کرتی ہوں اب اس کے بعد کیا ہے بس وہ ٹائی رہ گئی ایک منٹ ہے ہلو دائی وہ میں امام صاحب کے پاس ہوں تو مجھے لینے آ جاؤ گے امام صاحب کے پاس ہوں سب خیریت ہے تم نے مجھے بتایا نہیں صبح ہاں بس سچانک کی پلان بن گیا تھا تو مجھے باپسی بھی پک کر لینا ٹھیک ہے اور امام صاحب ہی تمہیں یاد کر رہے ہیں ان کو میرا سلام کہنا ہو پھر میں آتا ہوں ٹھیک ہے سلام دے رب سلام دے رب وَعَلِكَوَ السَّلَحُمُ ہم تو ست کی جوٹیوں کے اچھی نصیبوں کی دعا کرتے ہیں اور تم اور دائیان تو ہمیشہ ہماری دعاوں میں شامل رہے ہیں لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندل کی آزمائیش بھی تو کرتا ہے تاکہ گھرے کھوٹے کی پہچان ہو سکے اللہ کو تو سب پتا ہوتا ہے بیتا لیکن وہ اپنے بندل کو موقع دیتا ہے کہ وہ خود کو جان سکے پہچان سکے کہ اپنے رب کی محبت کے دعوے میں کتنا سچا ہے جسے اللہ کی معافت نہ ملی جسے اللہ کی پہچان نہ ملی وہ اندھوں سے بھی بتر ہے اور دل کے اندھے کی کیا موقع ہے کہ اسے کوئی مقام حاصل ہو جائے ارے ابنیس کو ہی اللہ کی ذات سے انگار نہیں تھا اس نے تو اللہ کے حکم سے انگار کیا تھا انسان بھی حقیقت کیا ہے کہ اپنے عظیم رب کے بارے میں سوال پھائیں جس کائنات میں ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک لاکھوں سال بعد روشنی پہنچتی ہو وہاں انسان کی اوقات کیا ہے کہ اپنے اتنے برند اور عزی شان رب کے بارے میں بات کریں اپنے مفروضے اور اپنے خیالات کے حساب سے جو ایسی بات کرتا ہے وہ گمراہ ہے اس کے اصلاح ہونی چاہیے امام صاحب اگر ایسا شانس اپنی اصلاح کر لے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اس کا لوٹنا قابلہ قبول ہوگا اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کی واپسی کی ایسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی نے اپنی متائک کھوئی ہو اسے اچانک ساری واپس مل جائے اور وہ جو خوشی اسے ملتی ہے اور رب کی دروازے بھی بھلا کبھی بھرد ہوتے ہیں توبہ کا دروازہ ندامت کا دروازہ اللہ سے دوسری اور شانس آئی کے دروازہ یہ تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں کبھی بند نہیں ہوتا ہے امام صاحب اگر ایسا شخص اپنی زد اور حد دنمی پڑا رہے تو کہ ہمیں اس سے جڑے رہنے کی اجازت ہے ہم اس کے اور وہ ہمارا ہو سکتا ہے توبہ جی جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے رب کی بندوں کے سبی تعلق سبی رشتے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے جو ریوان کا نہیں وہ تو دعوان کی بندوں کا بینیہ مسمتا ہے موسیقی 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 تم امام صاحب کے باس مسجاب کے سسلے میں بات کرنے گئی تھی نا ہاں دائی میری دل کو یقین ہو گیا کہ شزا جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے مسجاب سے پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تا کب سب کچھ مچ پر واضح ہو رہا ہے ایک ایک بات اور ہم اجلے سمجھ میں تم اس کے محرے کا جانے سے پہلے اتنے غصے میں کیوں تھے تم سب کچھ جان گئے تھے یا نا دائی میری ملاقات ہوئی تشیزا سے وہ اس حجاب کا پیشہ کرتے کرتے امریکہ سے یہاں تک آپ پہنچی ہے میری اس سے محض ایک اتفاقی ملاقات احضی تھی جیسے اللہ تعالی خود ہمیں اس میں لانا چاہتا ہے پہلی ہی ملاقات میں اس نے سب کچھ مجھے بتا دیا دو سال سے گولفرن نے مستجاب کیا پال ملوک ساتھ ایک ہی آبارٹمنٹ شیئر بھی کرتے ہیں مجھے مجھے پتا تھا کہ مستجاب نے کیسی زندگی گزاری ہے مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ اس کا ماضی میرے ماضی کی طرح بلکل بھی صاف ستر اور بیداغ نہیں ہے مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ مستجاب دین کے معاملے میں بہت سی باتوں سے نابلت ہے مجھے پتا ہے سب کچھ قابل برداشت ہے اس کا جھوٹ اس کا دھوکہ اس کی غلط بیانہ وہاں سب کچھ معاف کر دیتی اور امام صاحب سے مل کر میرے دل کا فیصلہ اور بختارہ ٹھلوں گیا ہے مجھے پتا ہے ماہیه ماہی بایک اے میرے رب زلجلال نیتوں کا حال سمجھنے والے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں میرے پیارے رب میری زندگی تو تیری رضا پر چلنے کا ناں ہے تو مجھے فکر کیسے اور کیوں کروں جو تیرے آسرے پر چلتا ہو اسے راستوں کی کیا پرواہ اس کے راستے اس کی منزلیں تو تُو نے دیکھ کرنی ہے الہی میری مشکلوں کو آسان فرما دے میرے رب تُو ہی جانتا ہے میرے لئے کیا بہتر ہے خود نے تجھے ملا دیا مجھ سے نصیبوں نے کیوں جدا کیا مجھ سے کیوں تیرے بھی نہ جینا پڑا مجھ کو کیوں تیرے بھی نہ جینا پڑا مجھ کو دعا دعا آجاؤ ازان ہونے والی ہے تیاری کرنی ہے خود نے تجھے ملا دیا مجھ سے نصیبوں نے کیوں جدا کیا مجھ سے کیوں تیرے بھی نہ جینا پڑا مجھ کو کیوں تیرے بھی نہ جینا پڑا مجھ کو مجھ کو چیرے بھی نہ جینا ڈیا پڑا مجھ کیوں تیرے بھی نہ جینا پڑا مجھ سے نصیبوں نے کیوں تیرے بھی نہ جینا پڑا مجھ سے تشکیرانات بھی نہ جینا پڑا مجھ کو موسیقی